بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے ہی یہ پڑھتا یہ تکلف کیسا ایک دن کرایا لینے گئی تو اچانک زلزلہ آ گیا وہ عورت بھی گھبرا کر بھاگی جو ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو روح لرس گئی کیونکہ وہ تو میرا ہی شوہر میرا چھ سال کا بیٹا پوری طرح سے رو رہا تھا باپ کی یاد میں وہ بلکل ہی کملا گیا تھا سارا سارا دن روتا رہتا اور رات بھر بخار میں تپتا رہتا اب بھی اس نے یہی گردان لگا رکھی تھی کہ بابا کے پاس جانا ہے میں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا تو خود بخود آنسو نکلنے لگے تھے میں نے دل ہی دل میں اپنے مرہوم شوہر کو مخاطب کیا اور کہا کاش جبران آپ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کرنا چاہتے آپ کے جانے سے صرف آپ کا بیٹا ہی یتیم نہیں ہوا میں بھی یتیم ہو گئی ہوں آپ تو میرے لیے سایہ دار شجر تھے اتنے میں میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو مکمل طور پر پردے میں چھپی ہوئی تھی وہ بولی میں نے سنا ہے آپ اپنا ایک کمرہ کرائے پر دینا چاہتی ہے میں ایک اکیلی عورت ہوں بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں مو مانگا کرائے دینے کو تیار ہوں میں حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی تھی کیونکہ میں نے ابھی دو گھنٹے پہلے ہی ایک پڑوسن سے کہا تھا کہ مجھے قرائے دار کی ضرورت ہے اور اب ایک عورت میرے دروازے پر کھڑی تھی خیر میں نے اسے گھر میں بلا لیا وہ آگر صوفے پر بیٹھ گئی اور بڑی حسرت سے میرے گھر کی ایک ایک چیز دیکھنے لگی تھی مجھے ہمیشہ سے ہی نظرِ بد پر بڑا یقین رہا تھا اور اب تو میرا شوہر بھی انتقال کر گیا تھا دل میں خوف آیا کہ کہیں یہ عورت میرے گھر کو نظر ہی نہ لگاتے میں نے اس عورت سے چند بنیادی سوالات پوچھے تو وہ بڑا سوچ سوچ کر جواب دینے لگی تھی وہ بولی میرا نام حریم ہے شادی کے تین سال بعد شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لی میں پہلے گاؤں میں رہتی تھی اب جوپ کی تلاش میں شہر آ گئی ہوں آپ کو مو مانگا کر آیا دوں گی آپ کو مجھ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں حریم کی بات سن کر غمزدہ ہو گئی اور بولی میری کہانی بھی آپ جیسی ہی ہے میرے شوہر کا دو ہفتے قبل ہی انتقال ہوا ہے میرا بیٹا باپ کی جدائی میں دن بھر روتا رہتا ہے اب آپ آ گئی ہیں تو شاید میرے بیچے کا دل آپ کے ساتھ لگ جائے حریم ایک پل کی بھی تاخیر کیے بھی نہ ہی بولی نہیں ماں مجھے بچوں کا شہر بلکل بھی بسن نہیں ہے میں اس گھر میں اسی لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے پرائیویسی چاہیے میں نے سر ہلا دیا تھا پھر وہ عورت کل آنے کا کہہ کر چلی گئی تھی جبکہ میں اپنا سا مو لی کر رہ گئی تھی میں نے سوچا تھا کہ چلو حریم میری غمکسار بن جائے گی مگر وہ تو بڑی کرخت سے تھی مجھے پہلے ہی علم تھا کہ جو زیادہ دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرخت ہوتے ہیں وہ اپنی پرداداری اور ایمان کا روب دوسروں پر جھارتے بڑھتے ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ کل جب حریم میری خرمے رہنے کیلئے آئی گی تو اس سے کہہ دوں گی کہ میں آپ کو کرائے پر نہیں رکھنا چاہتی ہینی باتوں کو سوچتی ہوئی میں کچھن میں چلی گئی کہ کچھ کھانی کو بنا لیتی ہوں آٹے کی بالٹی دیکھی تو وہ بلکل خالی ہو چکی تھی دالوں کے ڈبے دیکھیں تو سب کے سب مجھے مو چڑھا رہے تھے میرا دل خبرانے لگا تھا یا اللہ میں اپنے بیٹے فہیم کو کیا کھیلاؤں گی ایک ایک کر کے میں نے کچھن کے سب ہی کیبنٹ کھول کر دیکھ لیا تھے مگر سب کے سب انات سے خالی تھے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے میں نے اللہ سے مدد کا سوال کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی میں کیبنٹ بند کرنے لگی تو ایک شاپر نیچے گر پڑا اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں تھوڑے سے چاول پڑے تھے وہ مٹھی بھر چاول مجھے کارون کے غزانے سے کم معلوم نہیں ہو رہے تھے میں نے رو رو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور چاول چولے پر جڑھا لیے تھے میں نے تلخ حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں بیوہ ہو چکی تھی سرمایہ تو تھا نہیں میرے پاس پھر میں حریم کو کیسے نہ اپنے گھر پر رکھ دی میں نے سوچا کہ اس کے آ جانے سے کم از کم میرے گھر کا چولہ تو چلنے لگے گا نا اگلے دن ڈری سہمی سی حریم صبح ہی میرے گھر آ گئی تھی میں نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنا سارا سامان اوپر شفٹ کر لیا تھا چھت پر ایک چھوٹا سائز ٹور روم تھا میں نے کمرے کے ساتھ ہی ٹینڈ لگا لیا اور سارا سامان نکال کر اس میں رکھ دیا اور اپنے لئے کمرہ سٹ کر لیا تھا ہم دونوں ماں بیٹا بڑی مشکل سے اس کمرے میں رہ رہے تھے دوپہر میں میں نے فہیم کو سلا دیا تھا خود میرا جی بہت خبر آ رہا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ حریم سے پوچھاؤں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے میں نیچے گئی تو کمرہ خالی تھا حریم تو وہاں تھی ہی نہیں حجیب بات تھی کیونکہ اس نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ وہ تو کہیں جاتی ہی نہیں ہے حریم گھر میں نہیں تھی تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی میں اپنی شادی والا الپم ادھر ہی بھول گئی تھی میں نے علماری کھولی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کیونکہ اس میں تو مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے میں حق کا بکر سے علماری کے سامنے کھڑی تھی جب میں کھٹکے کی آواز پر چونک گئی تھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو آواز باغتہ سی حریم کھڑی تھی وہ غصے سے بولی مہا یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے تم میری غیر موجودگی میں میری علماری کو کیوں کھولے کھڑی ہو میں باکھلا گئی اور جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی الپم دکھا دی میں بولی اس الپم میں میرے شوہر کی یادیں ہیں اسی لیے میں اسے لینے ہائی تھی مگر میں حیران ہوں کہ آپ مردانہ لباس کیوں پہنتی ہیں حریم ہس کر بولی مہا تم یہ میری بڑی سی چادر میرے ہاتھوں میں دستانے دیکھو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں مردانہ لباس پہن سکتی ہوں یہ تو میں ایک نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہی ہوں اسی لیے میں گاؤں سے مردانہ کپڑے لے آئی تھی یہاں بیچوں گی تو چار پیسے ہی بن جائیں گے میں نے مسکرا کر بات ختم کر دی تھی مگر میرے دل میں حریم کے لیے گراہ پڑ چکی تھی وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ تو ضرور چھپا رہی تھی کیونکہ میں اندھی تو تھی نہیں جو نئے اور پہنے ہوئے کپڑے ہی بہچان نہ کر سکوں میں چھت پر آ کر سوچنے لگی تھی کہ کیا پتا حریم میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہی کر رہی ہو وہ یہ پردے وغیرہ کا دھونگ رجا کر مجھ پر اپنی دینداری کی ساگ بٹھانا چاہتی ہو جبکہ حقیقت میں وہ ایسی ہو ہی نہ کیا پتا کہ اس کی کسی مرد کے ساتھ دوستی ہو یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے شہر نے طلاق دی ہی نہ ہو بلکہ وہ اس سے ملنے آتا ہو اور حریم نے مجھ سے یہ بات اس لیے چھپائی ہو کہ میں زیادہ کرایا نہ مانگ لوں کوئی تھی تو غیر اخلاقی حرکت مگر میں نے حریم کی جاسوسی کرنے کی ٹھان ہی لی تھی کیونکہ میں اکیلی جماں جہاں عورت تھی اگر میرے گھر میں کچھ بھی غلط ہوتا تو میری بھی عزت محفوظ نہ رہتی میں نے سوچا کہ ایک بار حریم کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے پھر میں اس کی جاسوسی کرنا چھوڑ دوں گی لیکن میرا بیٹا مجھے کسی کام کے قابل چھوڑتا ہی نہ تھا باپ کی جدائی میں رو رو کر وہ بہت کمزور ہو گیا تھا ایک دن یوں ہی فہیم باپ سے ملنے کے زد کر رہا تھا تو میں نے وہ آلبم نکال لی جس میں جبران کی میت کی تصاویر تھی میں بولی یہ دیکھ لو فہیم یہ ہے تمہارے بابا وہ اللہ سے ملاقات کو چلے گئے ہیں اب اگر تم روز روز ان کے لیے روتے رہو گے تو جبران کا دل اللہ کے پاس نہیں لگے گا وہ اللہ سے زد کریں گے کہ میں نے زمین پر جانا ہے تو اللہ پاک تمہارے بابا سے ناراض ہو جائیں گے فہیم ایک دم سہم گیا تھا پھر وہ بولا ماما بابا کیسے گئے اللہ کے پاس میں نے بڑی مشکل سے زبط کر رکھا تھا ہانسو چھپا رکھے تھے میں اپنے شوہر کی علمناک دن کے بارے میں سوچنے لگی تھی جبران سرکاری سکول ٹیچر تھے ان کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ ہمارا گزارہ ہو رہا تھا میں اکثر ان سے لڑتی جھکرتی رہتی تھی میرا بھی دل کرتا تھا اچھے اچھے لباس پہننے کو اچھے اچھے کھانے کھانے کو اپنے بیٹی کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کو لیکن جبران کی قلیل تنخواہ میں ہماری فقط ضروریات ہی پوری ہوتی تھی خواہشات نہیں میں نے اس دن جبران سے تلخ کلامی کی تھی میں بولی تھی جبران آپ اپنی جوب چھوڑ دیں اور کوئی دوسری ملازمت تلاش کریں جس سے ہمارے دن پھر جائیں اور بھی ایسی بہت سی باتیں تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیئے تھی مگر میں کر گزری تھی جبران غصے سے بولے اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس قدر لالچی عورت نکلو گی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا اتنا کہہ کر وہ دروازہ مار کر گھر سے چلے گئے تھے سارا دن مجھے اپنے روئیے پر شرمندگی ہوتی رہی دوپہر میں میں نے جبران کے پسندیدہ کھانے بنائے تھے میں چاہتی تھی کہ میری ان کے ساتھ سلا ہو جائے کیونکہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی مگر وہ نہ آئے دن سے شام ہوئی اور شام سے رات ہو گئی میں ان کا انتظار کرتے کرتے دوہری ہو گئی تھی جبران تو نہ آئے مگر رات کو ان کی میت ضرور آ گئی تھی اسکول سے واپسی پر ان کی موٹ سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پڑے سے ٹرولے نے ان کو کچل کر رکھ دیا تھا سارا دن ان کی میت ہسپتال میں پڑی رہی تھی ان کا چہرہ مس ہو گیا تھا اسی لیے پہچان نہیں ہو پا رہی تھی پھر ان کی جیب سے شناتی کارڈ نکلا تو پتا چلا کہ یہ تو محمد جبران کی لاش تھی وہ میرے گھر میرے شوہر کو چھوڑ گئے تو میں نے خود کو زمین پر گرا لیا میرے بین فضا میں بلند ہوتے گئے تھے میرا سہا گجڑ گیا تھا میں نے فہیم کو اس کے باپ کی لاش نہ دیکھنے دی تھی کیونکہ وہ یہ صدمہ پرداشت نہ کر پاتا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے ڈر جاتا میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اپنے باپ کی لاش سے ڈر جاتا آج میں فہیم کو پہلی بار جبران کی قبر پر لے کر جا رہی تھی تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس مٹی کی ڈھیری کو دیکھ لے دیکھ لے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا باپ مر چکا ہے میں نیچے آئی تو حریم صوفے پر بیٹھی تھی میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو وہ ایک دم سے اٹھی جیسے اسے کرن لگ گیا ہو وہ بولی مہا میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے یہ دوستیاں وغیرہ پسند نہیں میں شرمندہ سی ہو گئی اور بولی میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ سے ملانے چاہ رہی تھی ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی اسی لیے تمہارے پاس بیٹھ گئی حریم خاموشی رہی تو میں فہیم کو اپنے ساتھ لے گئی میں نے فہیم کو بتایا کہ تمہارا باپ اس مٹی کے نیچے آرام اور سکون سے سو رہا ہے فہیم قبر کو دیکھ کر رونے لگا اور بولا بابا کا تو گرمی لگتی ہوگی میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور بولی نہیں بیٹا نیچے گرمی نہیں ہوتی ہم دونوں ماں بیٹا بڑی دیر جبران کے پاس بیٹھے رہے اور پھر گھر کی طرف چل پڑے ہم گھر میں داخل ہوئے تو سامنے میری ساز بیٹھی تھی ان کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی میں ان کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی وہ عمرے پر گئی ہوئی تھی اور پیچھے سے قیامت گزر گئی اور انہیں خبر تک نہ ہوئی تھی وہ اپنے دوسرے بیٹے کے پاس ہی رہتی تھی وہ کراچی میں رہتا تھا میں اپنی ساز کے گلے لگ کر بین کرتی رہی ہم دونوں بڑی دیر یوں ہی روتی رہی تھی پھر میں انہیں اپنے ساتھ لے گئی اور ساری رودات سنا دی میری ساز مجھے اور فہیم کو چھوٹے سے کمرے میں رہتے دیکھ کر خون کے آنسو رونے رگی تھی میں نے ان کو بتایا کہ جبران کے جانے کے بعد کھانے کے لالے پڑ گئے تھے اسی لیے انتہائی مجبوری میں یہ قدم اٹھانا پڑا تھا میری ساز بولی بیٹی تم تو جانتی ہو کہ میں تو خود ساری زندگی بڑے بیٹے پر بوجھ بن کر رہی ہوں وہ بھی مزدوری کرتا ہے سوکھی گیری کھا کر اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں کاش میرے پاس وسائل ہوتے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی پھر میری ساز نے اپنے پرست سے دو سونے کے کنگن اتار کر مجھے تھما دی اور بولی ان کو سنبھال کر رکھنا اور انتہائی مجبوری کے عالم میں ہی استعمال کرنا میں نے سر ہلا دیا تھا پھر میری ساز بولی یہ تمہاری قرائے دارنی کے ساتھ اس کا شوہر رہتا ہے کیا میں ایک دم چونک گئی تھی اجھے تو حریم پر پہلے سے ہی شک تھا میں بولی کیوں امی آپ نے کسی مرد کو دیکھا تھا کیا میری ساز بولی نہیں مرد کو تو نہیں دیکھا تھا مگر مرد کے جوتے پڑے تھے سگرٹ وغیرہ بھی تھا اسی لئے کہہ رہی ہوں بیٹی بہت احتیاط سے کام لینا سچی ذات صرف رب کی ہے میں نے سر ہلا دیا تھا میری ساز دو دن رہ کر واپس چلی گئی تھی میں نے اپنی ساز کی چوڑیاں بازار میں لے جا کر فروخت کر دی تھی اور ان پیسوں سے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے کا سوچ لیا تھا مہینے کا آغاز ہوا تو حریم کے پاس قرائے لینے پہنچ گئی وہ آرام سے سوفے پر بیٹھی تھی میں نے قرائے کی بات کی تو اس نے اپنے گھٹنے کے نیچے سے ایک والٹ نکال لیا تھا وہ والٹ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کیونکہ وہ تو جبران کا والٹ تھا حریم کی نظر مجھ پر پڑی تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اس نے جھٹ سے وہ والٹ پھر سے چھپا لیا تھا اور مجھے شدید چکر آنے لگے تھے پھر کمرے میں موجود ہر شے کھٹکنے لگی تو احساس ہوا کہ یہ چکر نہیں تھے بلکہ یہ تو زلزلہ تھا حریم بھی خوفزدہ ہو کر بھاگی تو اس کے سر سے چادر سرکر نیچے جا کر دی تھی اتنی دیر میں زلزلہ تھم چکا تھا مگر حریم کے چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا زلزلہ رکنے سے اس کی باکڑا ہٹ تھمی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ جلدی سے دوپٹہ اٹھانے لگی مگر میں حریم کا چہرہ دیکھ چکی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر میں زمین پر ڈھے چکی تھی جبکہ سامنے میرا شوہر کھڑا تھا میں رو کر بولی سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کو جبران کہہ کر مخاطب کروں یا پھر حریم میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی میں بولی کیا ہوا اگر میں آپ سے کپڑوں کی فرمائش کر دیا کرتی تھی اس کی یہ سزادی آپ نے مجھے جوانی میں بیوگی کا روک دے دیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پاس پتھر کا دل ہے یا گوشت کا آپ کی نظروں کے سامنے میرا فہیم تڑپتا رہا بابا بابا کہتا رہا مگر آپ کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا ہم نے آپ کا بگاڑا ہی کیا تھا چلو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو مجھ سے شکوا تھا مگر آپ کی بوڑی ماں کا کیا خصور تھا وہ کس طرح تڑپ تڑپ کرو رہی تھی آپ کے لیے مگر آپ نے تو ان کا بھی حساس نہیں کیا میں اپنے تمام دکھڑے جبران کے گوشت گزار کرتی رہی تھی وہ بھی میرے ساتھ روتے جا رہے تھے پھر بولے میری بات تو سنو مہا پھر بتانا کہ میں خصوروار تھا یا نہیں تمہیں یاد ہوگا آخری کچھ مہینوں سے ہمارے درمیان کس قدر لڑائی جھگڑا ہونے رگا تھا میں تمہاری ذرا ذرا سی بات پر کس طرح بڑا گھٹتا تھا لڑائی جھگڑا تو روز مرہ کا عمل بن چکا تھا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس قدر تکلیف سے دوچار تھا میرے ہارمونز تبدیل ہو رہے تھے میں ایک مختلف انسان بن چکا تھا مجھے ہر وقت غصہ چڑھتا رہتا میں ہر چیز سے بیزار رہتا جی چاہتا تھا کہ سب کچھ تحس نحس کر کے رکھ دوں ہر وقت میرے پیٹ میں درد رہتا تھا ایک دن تم سے چھپ کر میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ آپ کے جسم کے اندر خطرناک حد تک ہارمونز تبدیل ہو رہے ہیں اس طرح کے اکثر کیسز میں مرد اپنی شناخت کھو دیتا ہے اور وہ عورت بن جاتی ہے انہوں نے مجھے بہت زیادہ دوائیاں دی تھی ڈاکٹر بولا کہ ہو سکتا ہے یہ دوائیاں موجزے کا کام کریں اور آپ کے ہارمونز ٹھیک ہو جائیں میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا میں حسرت بھری نگاہوں سے اپنے گھر کو اپنی پیاری سی بیوی اور ماسوم بچے کو دیکھتا رہتا تھا یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا میں دن رات دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے ایک دن میں اسکول سے پڑھا کر واپس آ رہا تھا تو اچانک میرے بیٹ میں شدید درد شروع ہو گئی میں نے مرسائی کیل ایک طرف کھڑا کر دیا اور درد سے تڑپنے لگا ایک راہ چلتے آدمی کو مجھ پر درس آ گیا اور وہ مجھے ہسپتال لے گیا میں نے اسے اپنا شناختی کارٹ دے دیا اور اسے گھر کا پتہ سمجھا دیا تاکہ وہ تمہیں میری طبیعت کے مطالق بتا دے اگر وہ آدمی واپس ہی نہیں آیا میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تو ڈاکٹرز نے آپریشن کر دیا جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ تم عورت بن چکے ہو مجھے لگا میرے سر پر آسمان گر پڑا ہے پھر مجھے پتہ چلا کہ جس شخص کو میں نے گھر کی جانب روانہ کیا تھا اس کا تو راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا میں نے سوچا کہ اس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوگی میں نے گھر آ کر دیکھا اس آدمی کی لاش کو میری لاش سمجھ کر دفنا چکی تھی میں ایک رات میں ہی پوری دنیا سے کٹ گیا تھا اپنی فیملی ہونے کے باوجود تنہا رہ گیا تھا میں سڑکوں پر مارا مارا پھڑتا مرد مجھے یوں دیکھتے جیسے میری بوٹی بوٹی نوچ لیں گے پھر خیال آیا کہ میں تو عورت بن چکا ہوں باہر کا ماحول بھی میری لیے محفوظ نہیں تھا اسی لیے میں چادر اوڑ کر اس گھر میں قرائدار عورت بن کر رہنے آ گیا مہاں مجھے دن رات تمہاری یاد ستاتی تھی تمہارا کیا ہوگا میرے فہیم کا کیا ہوگا فہیم روتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ میں بھاگ کر اسے سینے سے لگا لوں اگر میں تم سے ڈرتا تھا تم تلخ مزاج عورت ہو تم میرے راز کو راز نہ رکھ پاتی اور یوں میں دنیا بھر میں ایک تماشا بن کر رہ جاتا میں تماشا بننا نہیں چاہتا تھا اسی لیے میں نے تم سے بھی حقیقت چھپا لی میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں میرا دل گھبراتا ہے میرا کیا بنے کا میں کہاں چاہوں گا کیا میں ساری زندگی یوں ہی چھپ کر بیٹھا رہوں گا جبران کی باتیں سن کر میں بھی بھوٹ بھوٹ کر رونے لگی تھی میں نے جبران کے آگے ہاتھ چوڑ دیے اور بولی مجھے میری ساری زیادتیوں کے لیے ماف کر دیں میں جیسی بھی ہوں زبان کی تیز ہوں مگر جبران ہوں تو آپ کی نا اے مر جاتی مگر آپ کا راز کبھی کسی کو نہ بتاتی میں آپ کو اپنی سر آنکھوں پر بچھا کر رکھتی آپ نے آج تک میری کفالت کی ہے اب میں آپ کی کفالت کروں گی جبران بولے مہا میں عمر بھر تمہارا احسان مند رہوں گا جبران نے مجھے کاروبار کرنے کے گھر سکھائے تھے میں نے ان کی مدد سے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دی تھی جبران اب بھی حریم بن کر نیچے ہی رہتے تھے مگر آسرا تو تھانا کہ میں اس بھری دنیا میں اکیلی نہیں ہوں میں نے فہیم کو جبران کے مطالق بتا دیا تھا کیونکہ وہ بڑی مشکل سے سملا تھا ایک دن میں جبران کو ناشتہ دینے نیچے گئی تو جبران بے دم پڑے تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور میں ایک بار پھر سے بے سہارہ ہو چکی تھی مگر اب میں پہلے سے بہت مضبوط بن چکی تھی میں نے محلے میں اعلان کروا دیا کہ میری قرائے دار عورت انتقال کر گئی ہے میں نے جبران کو اللہ کے سپرد کر کے نئی زندگی کا آغاز کر لیا تھا اگر میں اب بھی جبران کے بنا دھوری ہوں میری دعا ہے کہ اللہ جبران کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو سبر عطا فرمائے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں کل اگر آپ کو بھی جبران کی 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 بھی جبران